جی السلام علیکم جناب کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے علم ہے کہ کل نوازشریف صاحب کے خلاف احتساب عدالت سے فیصلہ آرہا ہے دو ریفرنسز الازیزیا اور فلیکشپ ان دونوں کا فیصلہ کل سنایا جائے گا بہت سارے لوگ کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں کہ یہ ریفرنسز کیا ہیں الازیزیا کیا ہے فلیکشپ کیا ہے یہ ریفرنسز کیا ہیں نیاب کا مقدمہ کیا تھا نوازشریف صاحب نے اس مقدمے کو کیسے لڑا ہے کیسے ریفرنڈ کیا ہے کیا وہ ریفرنڈ کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں یا نہیں ہو پائے یہ تمام چیزیں لوگ کے ذہنوں میں ہیں آپ سب کی ذہنوں میں ہیں اور اس کے نتیجے میں جس انداز میں یہ مقدمہ چلا اور لڑا گیا کیا فیصلہ آ سکتا ہے نیاب کا قانون کیا کہتا ہے کہ فیصلہ اگر خلاف آتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے کیا نوازشریف صاحب کی کنوکشن ہونے کے چانسز ہیں کیا اگر کنوکشن ہوتی ہے تو نوازشریف صاحب کو سزا کیا ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا اور ساتھے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ان دونوں ریفرنسز کا اگر موازنہ کریں ایون فیلڈ کے ساتھ جس کا پہلے نوازشریف کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے جس میں وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں اور اس کی اپیل جو ہے وہ اسلامبال ہائی کورٹ میں چل رہی ہے تو انس کا ایون فیلڈ کا اور ان دونوں ریفرنسز کا موازنہ کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو چیزیں سمجھ جائیں گی وہ یہ ایک تو یہ پتا چل جائے گا کہ الازیزیا ریفرنس کیا ہے فلیکشپ ریفرنس کیا ہے یہ کیس نیپ کا مقدمہ کیا تھا نوازشریف صاحب نے اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا ہے اور سزا کیا ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی میں کوشش کروں گا کہ ٹیکنیکل گفتگو میں جائے بغیر آپ کو سادہ انداز میں یہ سمجھا پاؤں کہ یہ مقدمات کیا ہیں یہ ریفرنس کیا ہیں کیونکہ لوگ اس کا نام سن رہے ہیں بار بار سن رہے ہیں اب جب کے فیصلہ آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ کے پاس اس کے بنیادی معلومات نہیں ہیں تو میں وہ سب بنیادی معلومات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو میں جا رہا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو الازیزیہ کے بارے میں بتاتا ہوں الازیزیہ ریفرنس یہ دو دار ایک میں اسٹیبلش کی گئی اس سٹیل مل سے متعلق ہے جو سعودی عرب میں بنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کی فیملی کے جانب سے اور اس کمپنی کو بیچ کر بعد ازاں دوہزا چھے میں انہی پیسوں سے ایک اور کمپنی اسٹیبلش کر لی گئی تھی جس کو کہتے ہیں ہل میٹل کمپنی تو بنیادی طور پر اسی لیے اس ریفرنس کا نام جو ہے وہ الازیزیہ سٹیل مل اینڈ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ریفرنس ہے تو اب یہ ایک ریفرنس ہے جس میں نواز شریف کے خلاف نیاب کا مقدمہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کمپنی جو ہیں نواز شریف صاحب کے بچوں نے لگائی ہیں جن کے پاس اپنے کوئی ذاتی ایسٹس نہیں تھے جن کے پاس اپنا کوئی ذرائع عامتن نہیں تھے تو دراصل یہ نواز شریف کے پیسوں ہی سے لگائی گئی ہیں نیاب یہ کہتا ہے اب یہ پیسے کہاں سے آئے نیاب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پیسے کرپشن کر کے حاصل کیے گئے اور نواز شریف کے کرپشن کے پیسے ہیں جن سے یہ کمپنیز ہیں وہ اسٹیبلش کی گئی ہیں یہ ہے وہ بڑیاندی سا کانسپٹ اور نیاب یہ کیوں کہتا ہے کس طرح سے اسٹیبلش کرتا ہے نیاب کہ کس قانون کے تحت کس definition کے مطابق وہ نواز شریف کو کرپ کہنے ہیں یہ حوالے میں آپ کو بھی دیتا ہوں سیکشن 9A5 اور سیکشن 10 اور 15 کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ ہل میٹل سے کمائے گئے حاصل کیے گئے جو پیسے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ نواز شریف صاحب نے یہاں پر اپنے اکاؤنٹ میں ریسیر کیا ہے اور وہ ایک عرب روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے وہ کل کمائے گئے منافع کا تقریباً 88 فیصد ہے اب نیاب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس کمپنی سے کمائے گئے پیسے کا ایک بڑا حصہ نواز شریف کو وصول ہوا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف ہی دراصل اس کے beneficial honor ہیں اب ایک اور اس میں نکتہ یہ آیا کہ اگر یہی تعریف ہے کسی کے beneficial honor ہونے کی اور مالک ہونے کی تو پھر اس 88 فیصد میں سے تو 70 فیصد سے زائد نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو دے دیا تو پھر تو جو beneficial honor ہوئیں وہ تو مریم نواز ہوئیں تو پھر تو اس reference میں مریم نواز کا نام بھی ہونا چاہیے تھا اور یہ reference مریم نواز کے خلاف ہونا چاہیے تھا لیکن جلدی نواز شریف اور ان کے وقلہ کو احساس ہوا کہ اگر وہ اس نکتے کو plea کے طور پر اپنائیں گے تو پھر مریم نواز کو بھی reference میں شامل کرنا پڑے گا تو انہوں نے مریم نواز کا نام تو ہٹا دیا لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پیسے وصول کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ beneficial honor ہیں ہماری مشرقی روایات میں بچے اپنے باپ کو support کرتے ہیں اور بچوں نے اپنے باپ کو اگر پیسے بجوائیں تو اس میں کیا غلط کیا ہے نواز شریف صاحب نے اس میں جو نکتہ جواب میں اختیار کیا تھا کہ یہ جو پیسے تھے وہ بچوں کے دادا کے تھے اور دادا نے ایک company establish کی تھی اور دادا نے جاتے جاتے یہ company اپنے پوتوں کے نام کر دی تو میں اس میں کہاں سے آ گیا اب اس میں آپ نے اگر پوچھ رہا ہے کہ یہ بچوں کا پیسے کہاں سے آئے تو بھائی جا کے بچوں سے پوچھو کہ بچے بتائیں کہ دادا کے پاس آئے تو پھر دادا سے پوچھو کہ ان کے پاس کہاں سے آئے تو نواز شریف صاحب نے اس کا اس مقدمے میں بڑا سادہ سا جواب دیا ان کے اور ان کے وقالہ نے کہ بھائی آپ کو اگر یہ پوچھنا ہے کہ یہ پیسے میرے بچوں کے پاس کہاں سے آئے تو جا کر بچوں سے پوچھو یا ان کے دادا سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیپ کا قانون ہے section 9A5 اس میں یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی public office holder اپنے dependents پر یا بے نامی داروں پر تصور کیا جائے گا کہ وہ corrupt آدمی ہے کیونکہ اس نے corruption کے پیسوں سے dependence کے نام پر جائیداد بنائی ہے اور وہ اس کے ذرائع عامدن سے مطابقت نہیں رکھتی اب آپ اس کو اگر section 9A5 کو پڑھیں تو اس میں بے نامی دار کا ذکر ہے اور dependence کا ذکر ہے کہ اگر آپ dependence اور بے نامی داروں پر اپنی جائیداد بنا رہے ہیں جو آپ کے ذرائع عامدن سے مطابقت نہیں رکھتی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ نے corruption کی ہے اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے corruption نہیں کی یعنی جس پر یہ الزام لگا اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے corruption نہیں کی یہ نیپ کا قانون کہتا ہے سادہ مقدمہ یہ تھا جو companies لگائے گئے ہیں لازیزیا اور ہیل میٹل یہ نوازشف کے پیسے تھے نوازشف صاحب نے کہا کہ میرے پیسے نہیں ہے جا کے بچوں سے پوچھو نیپ کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ بچوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ آپ کے پاس سے نہیں ہے آپ ثابت کریں اب نوازشف صاحب کے خلاف بائیس گواہ پیش کیا گئے اس کیس میں اور نوازشف صاحب نے جواب میں ایک بھی گواہ پیش نہیں کیا دراصل انہوں نے اس مقدمے کو defend ہی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نیپ ثابت کرے جو مجھ پر الزام لگا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ نوازشف صاحب بار بار میڈیا کے ساتھ بات بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک قوڑی کی corruption ثابت نہیں کی مجھے یہ نہیں بتایا میں نے کہاں سے kickbacks لیے میں نے کہاں سے پیسے لیے میں مجھے یہ تو جو ہے وہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا تو میں corrupt ثابت نہیں ہوا نیب یہ کہتا ہے کہ اس section A5 کے تحت آپ corrupt ہیں کیونکہ public office holder ہیں اور آپ کے dependents نے جائدہ دے بنائی ہیں اب آپ ثابت کریں کہ یا تو وہ آپ کے dependent نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے نہیں تھے یا آپ ثابت کریں تو اسی طرح سے جو دوسرے اگر ہم flagship پر کے اوپر آئیں تو وہ بھی کیس ملتا جلتا ہے flagship کے ریفرنس جو ہے وہ ان 16 آف شور کمپنی سے متعلق ہے جو مختلف سٹیٹس میں قائم ہیں اور اس کے جو مالک ہیں وہ چھوٹا بھائی حسین نواز کا چھوٹا بھائی نوازتر صاحب کے دوسرے صاحب زادے وہ حسن نواز ہیں تو یہ حسن نواز کی ملکیت ہے 16 آف شور کمپنیاں جن میں کچھ برطانیہ میں ہیں بریٹش ورجن آئیلینڈ میں ہیں اور مشہور و معروف capital FZE نواز شریف بھی کاما اولڈر تھے جس کے بنا پر ان کو فارق کیا گیا تھا تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو حسن نواز کی ملکیت میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ریفرنس پہ بھی نواز کا مقدمہ یہی ہے کہ یہ 16 کمپنیز جو ہیں یہ حسن نواز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سٹوڈنٹ تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو یہ کمپنیز نواز شریف کی ہی ہیں دراصل اور نواز شریف ہی کے پیسوں سے اسٹیبلش کی گئی ہیں اس میں بھی اگین یہ ریفرنس بھی ناب کے سیکشن 9A5 کے تحت بنایا گیا ہے اب اس میں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پیسوں سے نہیں کائم کی بلکہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ جو ہماری کتر میں بزنس تھے کتریوں کے ساتھ بزنس تھے تو کتریوں کے ساتھ ہمارے کی جو سیٹلمنٹ ہوئی بزنس کو سمیٹتے ہوئے اس سیٹلمنٹ سے حاصل ہونے والے پیسوں کے نتیجے میں جو کمپنیز ہیں یہ اسٹیبلش کی گئی ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ یہ سولہ کمپنیز جو ہیں یہ جب جی آئی ٹی بنی تھی اور اس جی آئی ٹی نے اپنی جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹس دین تھی اس کے نتیجے میں یہ کمپنیز سامنے آئی تھی اور سپریم کورٹ نے جب 28 جولائی 2017 کو فیصد سنایا تھا تو ہدایت کی تھی کہ ان جی آئی ٹی کی اس ریپورٹ کی روشنی میں نیاب جو ہے وہ ریفرنس فائل کرے کیا اور کہا کہ بارے ثبوت نیاب پر ہے نیاب ثابت کرے کہ میں نے کہاں سے کرپشن کر کے جو ہے وہ یہ بنائی نواز شریف صاحب کے خلاف اس کیسے میں بھی سولہ گواہ پیش کیے کیے گئے اور نواز شریف صاحب نے ایک بھی گواہ اپنے دفاع میں پیش نہیں کیا اب یہ دونوں ریفرنسز کی نویت جو ہے وہ ایک جیسی ہے نویت کیا ہے کہ آپ کی کمپنیز ہیں چاہے وہ سٹیل میل ہے چاہے وہ ہل میٹل ہے چاہے وہ دیگر انویسمنٹ کمپنیز ہیں وہ کمپنیز جو ہیں وہ نواز شریف کی ہیں نیاب کے مطابق اور بینامی طریقے دار طریقے سے نواز شریف صاحب نے یہ کمپنیز اسٹیبلش کی ہیں اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ دراصل انہی کی ہیں تو یہ نیاب کا مقدمہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نواز شریف صاحب کے دلائے کو عدالت نے کیسے دیکھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایون فیلڈ کے فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ان دونوں کک کے ریفرنسز کو نواز شریف صاحب نے بلکل ویسے ہی لڑا ہے جیسے ایون فیلڈ کے ریفرنس کو لڑا تھا ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی نواز شریف صاحب نے کہا تھا یہ فلیٹ جو ہیں یہ آپ ثابت کریں نیاب ثابت کریں کہ یہ میرے ہیں یا میرے پیسوں سے خریدے گئے ہیں نیاب نے کہا کہ آپ کے بچوں اس وقت زمانے میں یہ بنائے گئے تھے جب آپ کے بچے آپ کے ڈیپنڈنٹ تھے اور آپ کے بچوں کے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے تو آپ کے بچوں کے پاس پیسے تو ظاہر ہے آپ ہی کے ذریعے سے آئے ہیں ورنہ آپ بتا دیں کہاں سے آئے ہیں تو یہ بلکل ویسا ہی مقدمہ جیسا ایون فیلڈ تھا اور ایون فیلڈ کا فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی کنویکٹ ہو چکے ہیں اور اپیل میں اس وقت ہائی کورٹ میں وہ چل رہے ہیں اگر اس فیصلے کو دیکھ لیا جائے تو اسی فیصلے کی طرح کا یہ اسی مقدمے کی نویت کا یہ مقدمہ ہے تو ظاہر ہے فیصلہ اسی طرح کا آنے کی توقع ہے جس طرح کا ایون فیلڈ میں آیا تھا یعنی نواز شریف صاحب کی کنویکشن کے امکانات تقریباً مکمل ہیں یعنی سو فیصد کے قریب اس کے امکانات ہیں اگر اس فیصلے کو دیکھ لیا جائے اگر اس پیٹرن کو دیکھا جائے اگر اس پیٹرن کو فالو کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ نواز شریف صاحب نے ثابت کرنا تھا یعنی بارہ ثبوت نواز شریف کے اوپر تھا اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نواز شریف مقدمہ ہارنے جا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس کو دیفینڈ نہیں کیا اس کا سامنا نہیں کیا وہ یہ ثابت کرنے میں لگے کہ نیاب ثابت کرے لیکن نیاب یہ کہتا ہے کہ سیکشن نائن اے فائیو کے تحت جو ہے وہ ثابت کیا جائے سزا کیا ہو سکتی ہے اس میں اگر آپ سیکشن ٹین کو دیکھیں تو سیکشن ٹین کے مطابق نواز شریف صاحب کو زیادہ سے زیادہ چودہ سال قید بامشکت کی سزا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ان کی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کی جا سکتی ہیں اور ان پر بھاری جرمانیں جو کہ ان کی جائیداد کی مالیت کے برابر ہوں وہ آئیت کیے جا سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو چودہ سال زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے پچھلے ریفرنس میں ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو دس سال کی سزا دی گئی تھی تو زیادہ سے زیادہ چودہ سال ہو سکتی ہے کم سے کم کی نیا قانون میں کوئی نہیں ہے لیمٹ نہیں ہے ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے ایک لمحے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چودہ سال کی اس سیکشن ٹین کے تحت ہو سکتی ہے اور سیکشن فیفٹین جو ہے وہ نواز شریف صاحب اس شخص کی جس کے خلاف یہ ریفرنسز قائم کیے گئے ہیں اس کی ڈسکوالیفیکشن سے متعلق ہے جو کہ نواز شریف صاحب پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو نواز شریف صاحب کا یہ جو مقدمہ ہے اس میں اگر ہم ایون فیلڈ کو دیکھیں تو اس پیٹرن پر نواز شریف صاحب یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے بچوں کے پاس پیسے وہ نواز شریف کے dependent تھے اور نواز شریف صاحب ان کے کفیل تھے نواز شریف صاحب کے وہ زیرے کفالت تھے تو نواز شریف ہی کے پیسے تھے جو ان کے بچوں کے پاس آئے جیسے نواز شریف کے کئیس میں ہوتا ہے جیسے میرے بچے میرے dependent ہیں تو میرے بچوں کے پاس جو پیسے آئیں گے وہ ظاہر ہے میرے ذریعہ ہی آئے ہوں گے اداروائز اگر کسی اور سورس آئیں گے تو پھر نواز شریف کو بدانا پڑے گا کہ میرے بچوں نے کہاں سے آئے اب اگر نوازشریف نہیں بتاتا کہ میرے بچوں کے پاس کہاں سے آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جا کے میرے بچوں سے پوچھوں کہ ان کے پاس کہاں سے آئے تو نیاب قانون کے تحت یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کیونکہ پبلک آفیس ہولڈر کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کے ڈیپینڈنٹس کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے پبلک آفیس ہولڈر کو یہ بتانا پڑتا ہے اگر پبلک آفیس ہولڈر یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ کرپٹ قرار پاتا ہے جیسا کہ نواز شریف ایون فیلڈ ریفنس میں قرار پائے ہیں اور ان دونوں کیسز میں بھی توقع یہی ظاہر کی جارہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کیس ریفنڈ نہیں کیا وہ جو ہے کنوکٹ ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو فیصلہ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا